آزاد کشمیر سمیت ملک کے کونے کونے سے محبت کا منفرط انداس یونیورسٹی آف آزاد کشمیر کے طلبہ نے وادی نیلم کی لیسوہ بائی پاس کی دیوار کو کینوس بنا لیا خوبصورت ثقافت اور زندگی کے مختلف رنگوں کو رنگوں کی مدد سے دکھایا چاروں صوبوں اور گلگت پلتستان کے ثقافت سب کو دی یونیورسٹی آف آزاد جمہو کشمیر کے شعبہ آرٹ انڈ ڈیزائن کے طلبہ نے وادی نیلم کی لیسوہ بائی پاس پر لگی دیوار کو پینٹ کر کے مختلف رنگوں سے تصویر کشی کر کے پاکستان کے چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت کو اجاگر کیا ہے مختلف رنگوں سے کی گئی تصویر کشی گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ہم نیوز راجہ بریز جمہو کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ آرٹ انڈ ڈیزائن کے طلبہ و طلبات نے شعبہ کی سربراہ ڈاکٹر رکسانہ خان کی سربراہی میں وادی نیلم کی لیسوہ بائی پاس سڑکے کنارے لگی ایک بڑی دیوار کو پینٹ کر کے مختلف رنگوں تصویر اور خاکوں سے مزین کر دیا ہے یہ دیوار کا بھی گولہ باری سے متاثر ہوا کرتی تھی اس دیوار کو یونیورسٹی آف ازاد کشمیر کے طلبہ و طلبات نے مختلف رنگوں سے تصاویر کشی کر کے یہاں سے گزرنے والوں کو متوجہ کر دیا ہے اس کے علاوہ سربراہ آرٹ انڈ فیکلٹی ممران نے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے انتہائی محنت اور جانف شانی سے اور لگن سے کام کیا اس کے سیٹری سیاد نے بھی اس جگہ کا دورہ کیا اور اس کی تعریف کی اس کے علاوہ یہاں سیاتی علاقہ ہے یہاں سے گزرنے والے شیری اور سیہ بھی جو ان تصاویر اور خاکوں کو دیکھ کر ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے